آنے والے دنوں میں آپ کے اپنے گھر آپ کے مساجد آپ کے درگائیں آپ کے خلے ہر چیز پہ آپ کا وجود اس دن مٹ جائے گا جس دن ہندوستان سے اثار خدیمہ ختم ہو جائیں گے ایک چھلا ایک چھت کے نیچے ایک جانوری سے کافی ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی میرے گھر میں افراد زیادہ ہیں اگر ایک چھلا اور ایک ہی چھت ہو تو آپ کو ایک جانور کافی ہے یو پی رائیستان بیہار گجرات میں جہاں پہ گائے نہیں کٹ رہی ہیں وہاں سے بہت بڑا مال ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور دوسری چیز گائے کٹنے ہمارا مقصد نہیں ہے کب تک آپ غلام بن کے رہیں گے اس ملک میں اس ملک کے آپ سٹیزن ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس ملک کو اس کی حفاظت کرنا ہے اس کی خانون کی اس میں حکومت کا حصہ بننا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کب کریں گے اگر آپ خالی سوال کریں گے تو آپ حکومت کب کریں گے اس ملک پہ یہ لوگوں کو علم نہیں ہے لیکن آپ خانون بناتے ہیں لاکھیں لوگوں پہ تھوپ دیتے ہیں جب خانون بناتے ہیں تو خانون کو گاؤں گاؤں تک پہنچاؤ سنگل سنگل فرد تک پہنچاؤ کب سے بڑی بات ہے ایک سکھے کے دو رخ ہے بولتے ہیں کانگریز اور بی جے بی کو بی جے بی سے بتر حالت آج کانگریز کیے یہاں پر مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں آج خاص کر کے آپ لوگوں کو اس لئے مدو کیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے خیال تھے آج سے آٹھ دن بعد عید الزہا کی عید ہے خاص کر کے ہندوستان کرناٹک اور ہمارے شہر گلبرگا کے جو حالات ہیں اور میں کچھ دیر پہلے ہی یہ سن رہا تھا اس وجہ سے آپ لوگوں کو مدو کیا کہ جو لوگ بھی جانور کی خربانی دیتے ہیں جو حالات بنے ہیں اس شہر کے پچھلے ایک ہفتے میں اس لئے آپ کو بلائیا ہوں آپ کو بلانے کی وجہ یہی بیان کر رہا ہوں کہ ویشو ہندو پریشت پچھلے دنوں میں مرنم دیئے ڈی سی کو اور یہ وارن کیے کہ شہر میں کہیں سے کبھی بھی کوئی گائی نہیں آسکتی یہ آخری عید ہے ان کا کہنا یہ عید کل صبح کی نہیں ہے یہ عید ہم وجود میں نہیں لائے یہ ساڑھے چودہ سو سال پرانی عید ہے ہمارے لئے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دور کی عید ہے لیکن اسے پوری طرح سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتائے کہ کس طرح اس عید پہ لوگ خربانی دیں کسی چیز کی خربانی دیں اور اب یہ محسوس ہوا ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے اور جو لا پاس ہوا ہے کہ آپ جا گائی کی خربانی نہیں دے سکتے لیکن دین دین علیہ السلام میں گائی ضروری نہیں ہے یہ میں میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے وہ بھائیوں کے لیے بھی جو زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں جنہیں علم نہیں ہیں وہ گائی خرید کے لاکر سات حصوں کی آس میں پکڑ لیں آپ یہ سات حصوں کے مسئلے میں یہ مسئلہ صحیح معنوں میں علمہ دین کو چاہیے تھا وقت سے پہلے وہ آگے آتے اور خوم کو بتاتے کہ آپ لوگ گائی ضروری نہیں ہے آپ اور بھی جانور ہیں وہ لے آ کر دے سکتے ہیں آپ بکرے کی دے سکتے ہیں حلال ہے اس میں کوئی پرا کوئی برائی نہیں ہے ایک چھلا ایک چھت کے نیچے ایک جانوری کافی ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی میرے گھر میں افراد زیادہ ہیں اگر ایک چھلا اور ایک ہی چھت ہو تو آپ کو ایک جانور کافی ہے ہر چیز کی دلیل یہ کام علمہ دین اگر کرتے ہیں تو آج خوم جس طرح جو سب سے پہلے ویشو ہندو پریشت یہ یہ کوشش کرنا چاہیے جس طرح سے یہ لوگ یو پی رائیستان بیہار گجرات میں جہاں پہ گائی نہیں کٹ رہی ہے وہاں سے بہت بڑا مال ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور دوسری چیز گائی کٹنے ہمارا مقصد نہیں ہے اور سب سے زیادہ آپ لوگ غور کر کے دیکھئے صرف مسلمان ہی ذائقی کے لیے گوشت نہیں کھا تھا کئی اور مصحب کے لوگ ہیں کئی اور بھائی ہیں ہمارے وہ بھی گوشت کھاتے ہیں صرف ٹارگیٹ مسلمان ہو گیا ہے اس ملک میں مسلمان کے تین گھر ہو گئے ہیں ایک اپنا گھر ایک جیل دوسرا پولیس ٹیشن اس کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا یہ وقت اللہ سے دعا ہے کہ یہ وقت آپ پہ نہ ہے آپ لوگ بھی ہزار جگہ پہ خربانی دیتے ہیں گائے کی خربانی بھائیس کی خربانی بکرے کی خربانی پورے دسیرے میں بکرے کی خربانی اگر مسلمان بول پڑا کیا بکرے کی خربانی منع کر دینا چاہیے یہ لوگ اسٹرائک کریں گے ہم لوگ کھانے اور پینے کے لیے اگر ایک دوسرے پہ نکتہ چینی پابند ہی کریں گے تو یہ زندگی گزرنے والی نہیں ہے آپ کا میسیج یہ مجھے یہی قوم کو میسیج دینا تھا کہ جو بھی لوگ گائے خریدنے کی کوچش کر رہے ہیں میں آپ سے گائے خریدنے کوئی بھی جانور آپ چھوٹا جانور خرید کے لائیں اور خربانی دیں اللہ آپ کے نیتوں کو جاننے والا ہے ضروری نہیں آپ اونٹ رائستان چلا کے گلبرگے میں کانٹے آپ اپنے گھر بکرہ لائیں اور کانٹے زبا کریں کوئی بری بات نہیں ہے اللہ خربانی خربانی یعنی اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے اور اللہ اس خربانی کو خبول کرے آمین اور دوسری سب سے بڑی بات جو میرے ذہن میں یہ تھی کہ یہ لوگ جو سپریم گوٹ کی یا یا اس خانون کی جو رولنگ ہے انہوں بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی سنگٹن کا آدمی پولیس کو انفارم کر سکتا ہے ہاتھ اٹھائے گا تو ہم اس کے لیے اس پہ فائر کرائیں گے جو بھی وہ ویشو اندو پریشت ہو بی جے پی ہو آر ایس ایس ہو کوئی بھی آدمی اگر ہاتھ اٹھائے گا کسی جانور کے لانے والے شخص پہ یا اس کے ساتھ چھینہ چپٹی کرے گا اور پولیس اس کے ساتھ خانون کی جو کاروائی ہے وہ کاروائی کرے اگر نہیں کوئی آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہم اس کے خلاف ہر حال میں ہی سٹائک کریں گے اور اس پہ فائر کرائیں گے جو آدمی ہاتھ اٹھائے گا ہاتھ اٹھا خانون بننے کے بعد میں کسی آدمی کے پاس اتنا حق نہیں کہ وہ خانون ہاتھ میں لے وہ کام اس ایریا کے سرکل کا اس ایریا کے پولیس ٹیشن کے انچارج کا اس کی ذمہ داری ہے اسے پکڑنا اسے کوٹ کو بھیجنا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے جانور پکڑے گئے ہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا پچھلے کئی سالوں سے جانور پکڑے گئے وہ ہے کہ اس کو کون چلا رہا ہے ان کس کو بیچ رہا ہے وہ مری ہے یا زندہ ہے اس کا بھی علم نہیں ہے انشاءاللہ ہم عید کے بعد میں ہم وہ بھی پورے گاؤ جتے گوشالہ ہیں وہاں جا کر دیکھیں گے کتنے گائیں پکڑی گئی ہیں اور وہاں پہ کتنی گائیں ہیں ان کے لئے بہتر علاج سے بکرا کم سے کم ریٹ کا بھی انہیں مل جائے گا ضروری نہیں ہے آپ پہتیس ہزار چالیس ہزار کی گائے کریتے ہیں آٹھ ہزار کے حساب سے چار بکرے پانچ بکرے چھے بکرے کریت سکتے ہیں میں یہ بکرا ہوں کیا اس وجہ سے بولا کہ سب سے پہلے ایک چھلا ایک چھت کے نیچے ایک جانور کافی ہے وہ گھر میں اگر پچاس افراد ہیں تو یہ میں آپ سے نہیں کر رہا ایک چھلا اگر ایک چھت ہے تو کافی ہے آپ دین کو آسان آپ پہ اللہ سبحانہ تعالی ظلم کرنے کے لئے نہیں کا اپنے آپ پہ ظلم کر کے آپ خربانی دو ہاں جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے خانون کو مانو بولا ہے اگر اسے کوئی خانون آتے ہیں ہاں یہ خانون کے لئے آپ لوگ پہلے جستجو کرتے آپ لوگوں نے ہر بار یہی کہا کہ ایک بار بی جے پہ آئی تو کیا ہوگا ایک بار غیر مسلم جیت گیا تو کیا ہوگا اگر آپ یہ پہلے سوچتے جب آپ کے کئی ایم پی تھے تب یہ سوچتے آنے والے جنہوں میں ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے آپ اپنے آپ کو تبدیل کرو کب تک آپ غلام بن کے رہیں گے اس ملک میں اس ملک کے آپ سٹیزن ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس ملک کو اس کی حفاظت کرنا اس کی خانون کی اس میں حکومت کا حصہ بننا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کب کریں گے اگر آپ خالی سوال کریں گے تو آپ حکومت کب کریں گے اس ملک پہ آپ بھی اپنے پاس سے ایم پی بناو ایم ایلے بناو ایسے بزدل نہ کرے ایم ایلے مد بناو ایک ڈیلیر ایم ایلے بناو ایک ڈیلیر ایم پی بناو کیوں نہیں بناتے کیا ضرورت نہیں ہے چالیس سے پینتالیس ایم پی ایم ایلے گل بھرگا کرناٹک سٹیٹ سے آ سکتے ہیں آتے کتنے ہیں یہ دیکھیں آپ اور دوسرے پارٹیوں میں جن قسم کے حالات ہیں مسلمانوں کے سب سے بڑی بات ہے ایک سکھے کے دو رخ ہے بولتے ہیں کانگریز اور بی جے بی کو بی جے بی سے بتر حالت آج کانگریز کیے یہاں پر مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں اس بات کو مسلمان ایم ایلے کی مسلمانوں کی تو چھوڑ دیجئے آپ مسلمان ایم ایلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیوں وہ ان کو سمجھتے ہی کچھ نہیں اس وجہ سے میرے بولنے کا مقصد ہے اس قوم قوم کو اپنے فائصلوں کو بدلو اپنے خیالات میں کسی پہ نکتہ چی نہیں کرنے آپ کو لہی بلائے ہوں میں یہ جو کام کر رہا ہوں صرف اپنے لئے کر رہا ہوں کہ میں قوم کو نصیحت کروں اللہ اس کو میرے جسم کے ستخلے سمجھ کے میں نے یہ کام کیا ہے اور یہ تیشدہ بات ہے آپ کو اپنی سونچ بدلنی پڑے گی آپ کو صرف گائے تک محدود مت رکھو آنے والے دنوں میں آپ کے اپنے گھر آپ کے مساجد آپ کے درگائیں آپ کے خلے ہر چیز پہ آپ کا وجود اس دن مٹ جائے گا جس دن ہندوستان سے اثار خدیمہ ختم ہو جائیں گی آپ کا وجود ختم ہو جائے گا آپ کیوں نہیں سوچ رہے آپ ایک گائے پہ آکے اٹکے ہیں میں گائے پہ بات کرنے کے لئے آپ کو بلایا نہیں میں یہ بولنے کے لئے بلایا کہ میرے بھائیوں کو معصوموں کو پکڑا جا رہا ہے وہ اپنے پیسے بھی جو سال بھر جمع کر کے جو جانور لانا چاہتا ہے اس کے پیسے بھی جا رہا ہے اس پہ کیس بھی ہو رہا ہے اس پہ ہاتھا پائی بھی ہو رہی کسی کا ایک جانور کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے کوئی ماں اپنے بیٹے کو کھو دے گی کوئی بیوی اپنے شوہر کو کھو دے گی کوئی بیٹی اپنے باپ کو کھو دے گی کیوں اس بارے میں نہیں سوچ رہے میں یہ آپ لوگوں میں تبدیلی لانے کے لیے آج آپ کو بلانے کا مقصد اس خوم سے خطاب کرنے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کچھ بتاؤ نہیں میں میری خوم کے لیے میں آپ لوگوں سے پھر ایک عدبن گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو یہ واضح کرو شہر کو کہ آپ جانور لاتے وقت میں اگر واقعی جانور چھوٹا ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے ایک گاڑی میں جو خانون کے حساب سے دس پندرہ جو جانور لیکن آپ بڑا جانور لائیے مت جو چیز آپ خانون مت توڑیے اور کوئی کسی کا حق نہیں آپ کو ہاتھ لگائے اور میں خاص کر کے ہندو پریشت بی جے پی آریس کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اگر کوئی محصوم آدمی میری خوم کا غلطی کرتا ہے تو آپ کا کام ہے پولیس کو انفارمیشن دینا اس کو پکڑ کر یہ نہیں کہ آپ اسے مار توڑ کر اگر ایسا کوئی حادثہ پیچھ آئیں گا تو ہم روڈ پر آئیں گے اور وہ جو بھی آدمی ہاتھ اٹھائے گا انشاءاللہ ان سلاقوں کے اس پار رہے گا یہ ہم آپ کو اور ایک بات اس میں اہم اعلان کرتا ہوں کہ جو لوگ آج تک اپنے جانور کے ساتھ پکڑے گئے ان پر کیس ہوا ہے ان کے گاڑیوں پر کیس ہوا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو ایک دو نمبر دیں گے سعادثہ حسین استاذ صاحب کے بڑے صاحب زاکر حسین استاذ صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں انشاءاللہ ہم ان کا نمبر دیں گے اور ایک دو ایڈوکیٹ کا نمبر دیں گے آپ کے لیے بغیر پیسوں کے آپ کے گاڑیاں اور آپ کے جو کیس ہوا ہے اس کیس کے لیے ہم اپنی طرف سے جی ڈی ایس ناشر صاحب کی طرف سے جی ڈی ایس پارٹی کی طرف سے ایک وکیل رکھیں گے تاکہ جو ہوئی ہیں غلطیاں انجانے میں ان لوگوں کے لیے ہم اپنی طرف سے پورا سپورٹ رہے گا میری اور موجودہ حالت میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس عید پہ آپ کوئی لوگوں پہ ظلم بربریت مت کریں جو اگر کوئی آدمی انجانے میں گائل آتے ہو پکڑا گیا اسے لائیے اس پہ کیس کریے اسے اس کا جو ہو سکتا ہے وہ بنائیے اور ایک سب سے بڑی بات ہے آپ اتخابی لوگ پچھلے کئی سالوں سے جب سے کارپریشن بنائے تب سے کئی لوگ کئی میر ایسے رہے وہ مسلم غیر مسلم میر رہے وہ ہر سال فینائل بلیچنگ پاورڈر کیری بیکس وغیرہ مہیہ کرتے تھے وہ اس لئے مہیہ کرتے تھے کہ بڑے جانور کی تمام غلاثت اس میں ڈال کر ایک ایک وارٹ کو دو دو ٹیکٹر لگایا کرتے تھے مجھے افسوس اس بات کا ہے کوئی کارپوریٹر آگے یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی حالات ایسے ہو گئے ہیں انہوں آپ کے پاس میں کچھ جتا بول کے نہیں آئے تھے گل بھرگے کے کچھ ناہی لوگ انہیں بل جبر زبردستی بلا کر لائے تھے آپ اٹھیریے بول کے ہاں اس وجہ سے آج جو ہم لوگ جس میں سے میں خود بھی ایک تھا اس وقت وہ لوگ جب لائے محترمہ کو تو ان کی کوئی غلطی نہیں ہے ایک معصوم خاتون ہے وہ ہاں انہیں سیاست سے کوئی مطلب نہیں وہ ڈر جاتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے شہر پہ وہ ڈر جاتی ہے اس وجہ سے شہر میں نے میں ان کی تہہ دل سے عزت کرتا ہوں ایک معصوم خاتون ہے ان کے لئے میں اور آپ دونوں کو ان کا احترام کرنا چاہیے ہاں یہ الگ بات ہے فائصلا ہمارا غلط ہے محترمہ کی کوئی غلطی نہیں ہے اگر ایسے حالات میں وہ بینگلور میں ہیں تو ان کے اپنے پرسنل مصروفیات بھی ہوں گے ایسا میں انہیں کوئی بلیم ان کی طرف کوئی غلطی نہیں محترمہ کی کوئی غلطی نہیں غلطی تو صرف اس شہر کے لوگوں کی ہے ہماری ہے آپ کی ہے محترمہ پہ بلیم کرنا غلط ہے سب سے پہلے چالیس سے پچاس فیصد لوگ ہمارے پاس سالہ تعلیم ہے ہفتہ لوگ ہیں جنہیں سپریم کورٹ کا ججمنٹ معلوم ہے نئے خانون معلوم ہے سب سے پولیس کے پاس آپ نے کہا کہ ابھی ابھی گائے سے سیدھا چامل پہ چلے گیا اگر گورنمنٹ کے رائز کو ابھی آپ یہ جانتے ہیں جتنا گائے گلبرگا نہیں آئے ہیں اس سے زیادہ ڈیلی کئی ٹن چامل گلبرگا سے جا رہا ہے یہ پولیس کو کیا پتا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں پولیس کو پتا ہے ہاں یہ اس پہ دھیان نہیں دیں گے کیونکہ وہ عام آدمی کی ضرورت نہیں ہے صرف وہ ضرورت مسلمانوں کی نہیں ہے وہ بزنس منوں کی ضرورت ہے وہ بی جے پی کے کاری کرتا بی جے پی کے لیڈر اس میں ملویز ہے وہ کیسے روکیں گے گائے ایک فرد غریب غریب لوگ گائے خرید کے لاتے ہیں یہ لاکر زبا کرتے ہیں یہ بات کا علم ہے انہیں صرف اور صرف چوبیس میں ایم پی اور تیئیس میں ملے اس وجہ سے الیکشن ہے اس وجہ سے یہ لوگ صرف اور صرف مسلمان کو ٹارگٹ کر کے جا رہے ہیں اور ان کے کوئی غلطی نہیں ان کو جو ڈائریکشن آئے گا یہ وہ ہی کریں اب رہی بات ہم آج ایک دو دن کے اندر ناصر صاحب کی طبیعت ناصر ہے ہم پولیس کمیشنر سے بھی ملیں گے گلبرگا سے آپ کی جس صرف آپ کا سوال ہے چاون اور گائے یہ لوگ ڈی سی کا کام ہے کم پولیس کمیشنر کا کام نہیں ڈی سی کا کام ہے کہ ڈی سی جائے گاؤں گاؤں میں یہ پنچائت کے لوگوں میں ہینڈ پیلز باتیں تاکہ آپ دوسرے ایک کسان دوسرے کسان کو گائے بیچنا ہے تو اس کی پرمیشن لے ایک کسان دوسرے چہر کو گائے ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا ہے تو پرمیشن کسان لے یہ لوگوں کو علم نہیں ہے لیکن آپ خانون بناتے ہیں لاکھے لوگوں پر تھوپ دیتے ہیں جب خانون بناتے ہیں تو خانون کو گاؤں گاؤں تک پہنچاؤ سنگل سنگل فرد تک پہنچاؤ میں ایک ہی پیغام دیتا ہوں شہریہ نے گلبرگا نے بڑے کرنا ٹک سوبے کے لوگوں سے تمام مسلمانوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آنے والے جنوں کے فیصلوں کو مضبوط رکھیں اس عید میں ایسا کوئی کام نہیں کریں کہ جس سے ہماری خوم کو نقصان ہو سب سے پہلے خوم کو نقصان کوئی ایک آدمی خلطی کر جاتا ہے پورا خوم اس کا خامیازہ اٹھاتی ہے اور میں یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کارپریشن کمیشنر سے اگر کوئی پہلے سے گائے رکھا ہے بڑا جانور رکھا ہے یا کوئی زبا کرتا ہے تو ان کے لئے پچھلے کئی سالوں سے جس طرح سے انتظام کیا تھا وہ فنائل اور بلیچنگ پاوڈر کیری بیک کا وہ کریں میری تو ریکویسٹ ہے حکومت سے اور کارپریشن کمیشنر سے اور تمام کارپریٹروں سے میری ریکویسٹ ہے میرے بھائیوں جیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فیتے کاٹو یا گلپوشی کرو میرے بھائیوں یہ وقت آیا ہے آپ آگے آؤ جاؤ کارپریشن کمیشنر سے کول بھرگا پولیس کمیشنر سے ملو یہ کام آپ کا ہے کوشش ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر آپ جب آگے آئیں گے تو ہم آپ مل کے جائیں گے انشاءاللہ یہ کام میرا اکیلے کا بھی نہیں ہے آپ کے اکیلے کا بھی نہیں ہے ہم تمام لوگ مل کے جائیں گے جب کوئی جانا چاہتا ہے مجھے آواز لگا ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آؤں گا